اسلام علیکم یہ ویڈیو ایڈی بی فورت کے سبجیکٹ بروڈکاس میڈیا کی ہے جس میں ہم آج ٹاپک ڈسکیس کریں گے انٹرودکشن ٹو ٹی وی ایز ای میڈیم اینڈ سٹرکچر سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ٹی وی ہوتا کیا ہے ٹی وی بیسیکلی دو ورڈز کا کمبینیشن ہے فرس ہے ٹیلی اور دوسرا ہے ویجن ٹیلی ایک رومن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے فار مطلب کے دور اور ویجن کا مطلب ہے دیکھنا یعنی کہ ہم ٹیلی ویجن کے سلیے دور کی چیزوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویجن ہمیں نہ صرف آواز بلکہ ویجول ایمیجز یعنی کہ ویجول ایمیجز ساؤنڈز پکچرز ایچ اور ایوریتنگ ہمیں دکھاتا ہے اور ہم نے میسیج کو لوگوں تک آرام سے آسانی سے پہنچا سکتے ہیں اب میڈیا کے تین بیسیک فنکشنز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہے to inform the people to educate the people and to entertain the people اور ٹی وی جو ہے یہ تینوں فنکشنز آسانی سے perform کرتا ہے اب نیکس آجاتی ہیں types of television اب ٹی وی کی دو طرح کی types ہیں ایک ہے monochrome اور دوسری ہے colored اب monochrome کونسی type ہوتی ہے monochrome وہ type ہوتی ہے جس میں صرف black and white ہوتی ہے colored pictures نہیں ہوتی اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلی جو broadcast start ہوئی تھی پاکستان میں وہ ہوئی تھی لاہور سے start جو کہ پی ٹی وی نے کی تھی 26 نومبر 1964 کو اور colored television جیسے جیسے بہت گزرتا گیا ویسے ویسے advancement ہوتی گئی technology میں اسی طریقے سے colored television آگئے جس کو ہم پیل سسٹم بھی کہتے ہیں یعنی کہ آپ black and white سے جب colored سسٹم میں آئے تو اس کو پیل سسٹم کہیں گے اور جو پی ٹی وی کا پہلا پروگرام تھا جو کہ colored میں یعنی کہ broadcast ہوا وہ ہوا 20 دسمبر 1976 کو جس کا title دا پرچھائیا اب next ہے characteristics of television as a medium اب ہم نے اس کو as a medium دیکھنا ہے اس کے کون کون سے characteristics ہیں جو کہ ٹی وی کو ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہے audio visual medium یعنی کہ یہ صرف audio ہی نہیں بلکہ آواز کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی دکھاتا ہے ہم اس میں ظاہری بات ہے اگر آپ کو صرف آواز یعنی کہ ایک بات صرف بتائی جاری ہو اور ایک بات ساتھ دکھائی بھی جاری ہو تو آپ کی میموری میں وہ زیادہ بات یاد رہے گی جو آپ کو بولنے کے ساتھ ساتھ دکھائی بھی گئی ہو اور یہ ٹی وی کیا ایک best ایک characteristic ہے کہ audio اور visual دونوں کو ساتھ دکھاتا ہے next ہے کہ television جو ہے as a medium of education کیسے ہے اب اس کی ایک best example آپ لے سکتے ہیں جیسے government نے ابھی بس recently ٹیلی سکول کا channel broadcast کیا ہے جس پہ different subjects کے بارے میں classes کے courses کے بارے میں وہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے broadcast کرتے ہیں اور لوگ اسے educate ہو رہے ہیں اب next domestic medium domestic medium کیسے اب ٹی وی کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی ہر گھر میں موجود ہے اب ٹی وی کوئی بھی پروگرام آپ نے دیکھنا ہے آپ کو ضروری نہیں آپ سینما جائیں تھیٹر جائیں ٹکٹس ہری دیں نہیں آپ گھر بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی پسند کے پروگرام گھر بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہی domestic local medium ہو گیا جو کہ ہر کسی کے پاس آسانی سے موجود ہے ہر کسی کی access میں ہے اور اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ ہماری families جو ہیں وہ جو serials دیکھتی ہیں اس میں ان میں punctuality بڑھ رہی ہے یعنی کہ کوئی جو serial ہے وہ specific time پہ آتا ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے busy schedule سے time نکال کر جو ہے free ہو کے پورے mind setup بنا کے serial کو پروگرام کو دیکھتے ہیں تاکہ انٹرٹینمنٹ یعنی کہ لے سکیں enjoy کر سکیں inform ہو سکیں اب اس کے آجاتے ہیں next life medium پہلے تھا ہمارا audio visual پھر تھا domestic پھر ہے آگے life medium یعنی کہ آپ اس کے example آپ یہ لے لیں cricket جیس سے ہوتا ہے اس کا match جو آپ کو life دکھا جاتا ہے اور اس کے ایک اور example یہ بھی جیسے کوئی بھی ارد کوئی جیسے اس میں example دی گئی ہے کہ انڈونیشیا میں کوئی بھی ارد کوئی کہایا تو اس کی جو تھی transmission within seconds آپ کو breaking news کے ساتھ دکھا دی گئی جو جیسے وہاں پہ ہو رہا تھا ویسی آپ نے گھر بیٹھ کے آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور next ہے mass medium ایک یعنی کہ نیوز پر تو وہی پڑھ سکتا ہے جو خود پڑھنا لکھنا جانتا ہوگا لیکن جو ٹی وی ہے وہ ہر بندہ سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے بیشے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں اور پاکستان کی جو پبلک ہے وہ ظاہری بات ہے آپ سب کو پتا ہے وہ زیادہ تر illiterate ہے لیکن اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے تو وہ ٹی وی کے ذریعے آرام سے انفرمیشن کو اسے کر سکتی ہے educate ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے وہ انٹرٹینمنٹ بھی لے سکتی ہے ٹی وی کے ذریعے اس کا نیکس ہے ایکسپینسیو میڈیم یہ بیسیکلی ایز کمپیرڈ ٹو ریڈیو گر آپ ریڈیو سے کمپیر کریں نیوز پیپر سے کمپیر کریں تو ٹی وی جو بیسیکلی ایکسپینسیو میڈیم ہے اب کیسے کیونکہ نیوز پیپر کے لیے آپ کو تو ایک الگ نیوز اورگنیزیشن ہوتی ہے اس پر پیپر پین اور اس طریقے سے اور ریڈیو بھی یعنی کہ اس کمپیرڈ ٹی وی چیپ میڈیم ہے لیکن جو ٹی وی ہے وہ ایکسپینسیو میڈیم ہے آپ کے لیے آپ کو اس کے لیے پورا ایک ٹی وی سیٹ اپ چاہیے پورا نیوز روم چاہیے سیوڈیو چاہیے پروڈکشن ٹیم چاہیے پورا سٹاف چاہیے آپ کو اس کو رن کرنے کے لیے تو یہ ایکسپینسیو میڈیم ہے اب آگے آجاد ہے سٹرکچر آف ٹیلی وی جن ٹی وی کا سٹرکچر کیا اب اس کا اورگنیزیشنل سٹرکچر آگے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جو ہے اس میں آجاتے ہیں جنرل منیجر جو ٹی وی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ایم جنرل منیجر اس کے انڈر کام کرتا ہے منیجر اور منیجر کے اندر ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں جیسے کہ پروگرامنگ ہو گیا جس نے صرف پروگرام یعنی کہ پروگرامز کے ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرنا ہے نیوز ہو گیا اس میں کرنٹ افیرز کے آگئے نیوز کے آگئے ڈاک شوز آگئے سیلز ہو گیا ایڈوٹیزمنٹس آگئے اس میں ایڈوین فائنانس ہو گیا اس میں آپ کا ریوی نیو کا ڈپارٹمنٹ آگئے انجنیرنگ ہو گیا یعنی کہ آپ نے کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو لے کے چلنے اور سارا کچھ کس طریقے سے رن کرنے آگئے ایڈوٹیو آگئے اس کے ڈیفرنٹ آفیسلز ہوتے ہیں نیوز ڈائریکٹر ہر نیوز کا جو ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے اور اس کے اندر سارے باقی جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر کام کرتے ہیں ایڈیٹوریل رائٹر اب ہر ارگنائزیشن جو ہے ایڈیٹوریل لگتی ہے اس کا یعنی کہ ایڈیٹوریل ہوتا کیا ہے اپینین آف این ارگنائزیشن یعنی کہ اداریہ کی رائے اس نے اپنے اداریہ کی رائے دینی ہوتی ہے اور وہ ایڈیٹوریل رائٹر ہوتا ہے اس کا وہ ڈیلی بیسیز پہ اس کو رائٹ کرتا ہے آگے آجاتے ہیں پروڈیوسرز کرنٹ افیرز کے پر پروڈیوسر ہوتے ہیں پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں اسائنمنٹ ایڈیٹرز ہوتے ہیں جو کہ جو ریپورٹر جو ہوتا ہے وہ آگے جو کلیکٹ کر کے انفرمیشن نیوز بھیجتے ہیں اسائنمنٹ ایڈیٹر اس کو سیلیٹ کرتے ہیں اس کی ایمپورٹنس کے لحاظ سے پھر وہ آگے سمیٹ کراتے ہیں نیوز روم میں پھر ریپورٹرز جیسے بھی بتایا نیوز کو کلیکٹ کرنا اس کو ریپورٹ کرنا پریزنٹر انکرز ہو گئے کس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کیمرا کریو اس میں کیمرا من آ جاتے ہیں شوٹ شوٹنگ سٹاف آ جاتا ہے پوری کاس آ جاتی ہے کس طریقے سے لائٹنگ آپ نے کرنی ہے ریکارڈنگ کس طریقے سے کرنی ہے ایچ ایڈ 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 وہ اس کیمرا کریو میں آئے گی اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے بیسکس آف رائٹنگ سائل گائیڈ فور ٹی وی دوکیومنٹری انٹرویوز اور ٹاک شوز اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی رائٹنگ سائل گائیڈ ٹی وی کے لیے دوکیومنٹری کے لیے انٹرویوز کے لیے اور ٹاک شوز کے لیے سب سے پہلے رائٹنگ سائل کی جب بات کر لیں تو ہم اس کے سکرپٹ کی بات کریں گے کہ اس کا سکرپٹ کیسا ہے سکرپٹ ہوتا کیا ہے سکرپٹ کوئی بھی سکرین رائٹر جو ہے سکرپٹ لکھتا ہے فلم کے لیے ٹیلی ویجن پروگرام کے لیے ویڈیو گیم کے لیے سکرین پلے جو ہوتا ہے وہ اوریجنل بھی ہو سکتا یا اڈاپٹیڈ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک بندہ خود سے بھی لکھ سکتا یا کسی اگر کسی نے کوئی نوول بیس فلم بنا لی اس کی ہے کریکٹرز کون کون سے ہوں گے سارا کچھ اس میں آپ نے شامل کرنا ہوتا ہے اور ایچ انڈ ایوریتنگ بتانی ہوتی ہے اب اس کے گائیڈ لائنز کیا ہے بروڈکاسٹ پروگرام کی گائیڈ لائنز سب سے پہلے آپ نے جو ہے فوکس یور سوری بائے سمرائزن ان تھری ورڈز سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے یعنی کہ اس کا ٹائٹل بتانے یعنی کہ تقریباً تھری ورڈز ہونے چاہیے اس میں آپ نے سمرائز کرنا ہے اس کا ٹائٹل اس کے بعد آپ نے سٹرونگ کریکٹرز بتانے ہیں سٹوریز کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے کس طریقے سے کریکٹرز ہونے آپ نے ان کو بتانے ہیں پھر آپ نے اپجیکٹی ویٹی اس میں رکھنی ہے ایفیکٹس ان فگرز کو بتانے ہیں پھر آپ نے اس میں جو ایکٹی ورپ یوز کرنے ہیں پیسی وویس یوز کرنے آپ نے یعنی کہ ڈائریکٹ لی آڈین سے آپ نے انٹریکٹ کرنے اور گیویور سنس آف ٹائم پاسنگ جو ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ جب دیکھے تو اس میں کوئی انٹرس ڈیویل ہو یہ نو کہ وہ بیٹھ کے بور ہو رہی اور اس کا فائدہ نہیں ہے پھر اب نیکس آجتے ڈوکیومنٹری اب اب ڈوکیومنٹری ٹیلی ویجن سیریز جو ہے اس کو ہم ڈوکو سیریز یا ڈوک سیریز بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ کیا ہوتی ہے یہ ایسی ڈوکیومنٹری ہوتی ہے جو نمبر اور اپیسوڈ پہ کنسیس کرتی ہے یعنی کہ ایک ہی ویڈیو میں اس کی وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ڈوکیومنٹری سبجیکٹ میٹر آف دا فیلم اب یعنی کہ ہم نے اس کا پورا ایک ٹائٹل جو ہوگا اسی سے ہم نے اس کا وہی بیسک میٹر کرے گا جو آپ کا ٹائٹل ہوگا ڈوکیومنٹری کا وہی چیز ہوگی اب اس میں تین بیسک چیز ہوتی ہے ایک بیگنگ ہوتی ہے میڈل ہوتی بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کا پرپس کیا ڈوکیومنٹری ہم بناتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اس کے ڈیفرنٹ پرپسیز ہو سکتے ہیں جیسے لوگوں کو انفارم کرنا انٹرٹین کرنا لوگوں کو انکاریج کرنا کہ وہ کوئی ایکشن نے ان کے کوئی ابجیکٹیو یعنی کہ کسی بھی پرگرام کے دکھانا اس میں ڈیفرنٹ ڈوکیومنٹری ہوتی ہیں آپ کسی ڈوکیومنٹری بنا سکتے ہو کسی اپنے کالیج پر بنا سکتے ہیں آپ نے اس کا انٹرو بتائیں اس کی ڈیٹیل بتائیں لوگوں کو یعنی کہ آپ انکاریج کریں کہ وہ یہاں پر ایڈمیش میں آپ نے کیسے انکاریج کرنا یہ آپ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو پرسویڈ کرنا ہے اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو اپنے انکاریج کرنا ہے سب سے پہلے اس کے گوڈ ایلیمنٹ دیکھ لیتے ہیں فائنڈنگ دی سٹوری آپ نے ایک بیس ٹوری فائنڈ کرنی ہے پھر اسمبلنگ در ٹیم آپ نے پوری ٹیم ڈیسائیڈ کرنی ہے کس نے کون سا رول کرنی ہے کون سے کریکٹرز ہوں گے کس طریقے سے وہ سارا کچھ اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے فلم یعنی پھر آپ پورا شوٹ کس طریقے سے کرنا ہے ایڈیٹنگ جب وہ سارا شوٹ ہو گیا اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے لوگوں تک آپ نے کس طریقے سے پہنچانی ہے اس میں ہم یہ دیکھ لیں گے اب دوکیومنٹری فلم میں کون سی ایسی بات ہونی چاہیے کون سی ایسی کالیٹی ہونی چاہیے جو کہ اس میں کہہ سکے یہ ایک اچھی دوکیومنٹری تھی سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ اس میں سٹوری مین ایلیمنٹ ہوتا ہے ظاہری بات ہے کسی بھی دوکیومنٹری کی سٹوری ہی میٹر کرے گی اگر اس کی سٹوری اپیلنگ ہوگی زہری بات ہے تب ہی لوگ دیکھیں گے اگر اس کی سٹوری بھو بورنگ ہوگی بڑکاس انٹریو اب انٹریو کیا ہوتے ہیں بڑکاس انٹریو اگری چینل تیل یور سٹوری اگر بڑکاس بڑکاس انٹریو یعنی کہ ایک بہت اچھا چینل ہے اگر اپنی سٹوری لوگ کلاش نمبر پبلک تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو آپ بڑکاس انٹریو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر اگر تیار کریں گے ظاہری بات ہے تو وہ زیادہ امپیکٹ فول ہوگا اب اس کا پرپس کیا ہے انٹریو کیوں لیے جاتے ہیں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لئے کہ کوئی ایک سٹیپ اٹھائیں لوگوں کو پرسویڈ کریں کہ وہ آپ کی ویب سائٹ کو ویزیڈ کریں کوئی بھی آپ کا نمبر ہے یعنی کہ ارگرنیزیشن کا تو آپ اس کے کال کریں یا بائی اور بک اگر آپ سیل پرچیز کا کام کریں تو آپ کی بکس کو کس طریقے سے خریدنے کے پرسویڈ ہو سکیں بکس کریں لیکچر آپ کا لیکچر کریں کوئی بھی پیٹیشن ہے اس کو سائن کریں یا پروٹیسٹ کریں اس کے ڈیفرن پرپسیز ہو سکتے انٹرویو کے اب اس کی ٹائپس کون گون سی ہیں ویڈ ٹائپس آف انٹرویو اب اس کی ڈیفرن ٹائپس آتی ٹیلی فون انٹرویو ایک انٹرویو ایسے ہوتا ہے جو آپ ٹیلی فون کے ذریعے کر رہے یعنی کہ آپ نے فون کال پر کسی سی انٹرویو لیا لیکن فون کے ذریعے لیا کال آپ نے کی اور آپ نے ساری اس سے ڈیٹیلز وغیرہ لے لیم پوچھ لیں کس طریقے سارا کو جو آپ نے سوالات تیار کیے دیا اس کے متعلق اس نے جواب دیا آپ سامنے سامنے بٹھا کے آپ نے سوالات پوچھ اور اس نے آپ کے جواب دیا پینل انٹرویو پینل میں آتے ہیں آٹھ سے دس بندے بیٹھے ویے تھے اور ایک گیس تھا اس نے انٹرویو لیا پینل نے گیس کا انٹرویو لیا اور اس سے ساری ڈیٹیل انفرمیشن لی اس کے بارے میں جو سکتے ہیں جو کہ سکیجول کے ساتھ پورے تیار کیے جاتے ہیں وہ کافی دن تک چل سکتے ہیں آگے کمپیٹنسی بیس انٹرویو یہ کسی جاب کے لئے آپ کی ایڈیوکیشن کے لئے ایڈمیشن کے لئے کسی جیسے سی ایس ایس کا ہو گیا اگر اس کا کوئی انٹرویو آپ لے لیں تو یہ کمپیٹنسی بیس انٹرویو میں آئے گا فورمال انفرمال انٹرویو کچھ ہوتے ہیں فورمال ہوتے پورا انٹرویو بھی ہو سکتے ہیں اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں انٹرویو کیوں لیے جاتے ہیں اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں انٹرویو اس لئے لیے جاتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں اس پرسن کے بارے میں اس کی پرسیپشن کیا اپینین کیا پسند کرتا اس کیا نا پسند ہے اس نے کس طریقے سے کوئی بھی اچیفمنٹ حاصل کی کس طریقے سے اس نے کام کیا اس میں سارا کچھ یہ آ جائے ہم اس بندے سے ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں ظاہری بات ہے جب بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو اس سے ڈیٹیل پوچھ سکتے ہو اس کے بارے میں اس میں آپ کو اچھی فیڈ بیک بھی مل جاتی ہے آپ ایک بندے سے انٹریو لے رہے ہو گے زاہری بات ہے لوگ بھی اس میں رکھتے ہوں گے تو آپ نے اس کو بلایا نا انٹریو اس کے اپنے الفاظ ہوں گے جو کہ ریکارڈ ہوں گے تو اس میں ابجیکٹیوٹی بھی ہوگی بلکل ابجیکٹیو انٹریو ہوگا اب کون کون سٹیپ ہیں اس میں شامل کہ آپ نے کن کن سٹیپ سے انٹریو لینا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بیگراؤنڈ ریسرچ کرنی ہے ظاہری بات ہے اگر آپ کسی چیز کے بارے میں انٹریو لینا چاہ رہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا بیگراؤنڈ انفرمیشن ہوگی تو ہی آپ انٹریو لے سکھو گے اپنی questions تیار کر سکھو گے اگر آپ کو بیگراؤنڈ کا ہی نہیں پتا اس کی ہسٹری کا ہی نہیں پتا تو آپ کس طریقے سے انٹریو لیں گے پھر آپ نہیں لے سکتے بی polite to everyone یعنی کہ آپ نے اچھے طریقے سے ملنا بی فرینک کوئی غصہ نہیں کوئی کچھ نہیں آپ پولائٹ لوگوں سے بات کرنی ہے آپ نے بلکل بھی کنفیوز نہیں ہو جس طریقے سے آپ کو کہا گیا ہے جس طریقے سے آپ پورے کونفیڈنس کے ساتھ سوالات کرنے آپ پتا ہونے چاہیے بندے سے پوچھ رہے ہیں جس کا انٹریو لینے جا رہے ہیں اگر آپ کو کونفیڈنس ہی نہیں پتا ہوں گے تو مقصد ہے اب ٹوک شو جو ہے وہ ایسا ٹیلیویجن پروگرامک یونرہ ہے جس کے ہم ایک بندے کا یا بہت سارے لوگوں کا بھی انٹریو لے سکتے ہیں یا اس کے پر ڈسکس کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر جو کہ ٹاپک اور ٹاک شو کا ہوس لیسائیڈ کرے گا اور اس ٹاپک پر ایک بندہ یا ڈیفرنٹ پیپل جو ہیں ڈسکشن کر سکتے ہیں اب اس کی جو آگے آجاتا ہے نیم آف ٹاپ ٹین فیمس ٹاک شوز پاکستان پاکستان ٹاپ ٹین فیمس ٹاک شوز پاکستان میں کون گون سے ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے لائف ڈاکٹر شاہد مسود دوسرا ہے کیپٹل ٹاک تھرڈ آف دا ریکارڈ فورت کل تک فیت خرس لکمان کے ساتھ سکھت کامران خان کے ساتھ سوال یہ ہے ٹین ٹو نائٹ نائن ٹین ٹین ندی ملک لائف یہ ٹاپ ٹین بیسک ٹاک شوز ہیں جو کہ بہت زیادہ فیمیس ہیں اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اب who is a ٹاک شو host کون ہوتا ہے ٹاک شو host main presenter ہوتا ہے central element ہوتا ہے ٹاک شو کا جو کہ آڈینس کو ایک سپیسیفک سٹیبل ایڈنٹیفائیبل انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ پتہ لگ سکے کہ اس ٹاک پر کیا بات ہو رہی ہے اس پیسیفک انفرمیشن انہیں پروائیڈ کرتا ہے اب اس کا پرپس کیا ہے what is the purpose of talk shows اب the job of a talk show host to generally run the show اب اس کا مقصد یہ ہے کہ زائری بات ہے اس جس کو بلانے ان سے بات چیت کرنی ہے audience بھی سامنے بیٹھی ہوتی ہے ان کو entertainment پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے اب talk shows جو ہوتے ہیں وہ scripted ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کچھ talk shows ہوتے ہیں وہ scripted بھی ہو سکتے لیکن زیادہ تر وہ scripted نہیں ہوتے وہ original ہی وہ ایک پورے پیس میں ان کی بات چل رہی ہوتی اور اس پر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اب اس میں آپ کیسے ڈسٹرکچر رہا ڈسٹرکشو آپ کیسے طریقے سے اپنے ڈسٹرکچر کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ڈسٹرکشو کا حوص ہونا چاہیے آپ کو پتا ہو آپ جو شو ہے وہ کون ہوسٹ کر رہے پھر اس کی پروڈکشن ٹیم ہونی چاہیے پھر آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کس قسم کا ڈسٹرکشو چلانا چاہیے اس کا بیسک پرپس کیا اس کا بروڈکاس ہوم چوز کرنا یعنی آپ کی سینل کے ذریعے اس کو بروڈکاس کریں گے پھر آپ نے اس کی تکنولوجی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنا ٹاک شو جو ہے کس طریقے سے بروڈکاس کرنا آپ نے اپنی ٹارگیٹ آڈینس دیکھنی ہے کون سی کیسی آڈینس کو ٹارگیٹ کریں رورل کی ہے شہری دیات پڑی لکھی ہے کون سی آڈینس جس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے پھر اسی کے مطابق آپ نے ٹاک شو تیار کرنے اور اس کے مطابق ڈسکیشن کرنے سارا کچھ ویڈ ٹی وی ہوسٹ کون سا ہوسٹ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہوسٹ ہوسٹ ہوتا گریٹ مطابق ان کو انفرومیشن پروائیڈ کر سکتا ہے جو اس کی آڈینس دیکھنا چاہتی ہے وہ ہی چیزیں سامنے رکھتے ہوئے پروائیڈ کرتا ہے تو یہ بیسکلی تھا ہمارے دو ٹاپکس تھے جو ہم نے آج کور کی ہیں اس ویڈیو میں اگر کوئی کوششن سائیں اس ٹاپک سے